دیکھیں کہ پردہ کیا ہوگا ہے تو یہ ایک اور بڑی چیز ہے کہ پرفیومز لگا کے لڑکیاں چلی جاتی ہیں اتنا سخت اس چیز کا گناہ ہے اتنا سخت گناہ ہے کہ آپ نے اپنا کور کیا لیکن آپ پرفیوم لگا کے چلے گی جو زانی عورت ہوتی ہے نا بلکل اتنا گناہ ہے اس کا یہ جو جب آپ پرفیوم لگا کے جاتی ہیں باہر ایون آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی ہیں آپ کو پہلے گسل کرنا پڑے گا پھر نماز پڑنی پڑے گی جب آپ پرفیوم لگا کے جاتی ہیں تو جو میل ہیں وہ اس پرفیوم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ناک کے اندر ان کی سینسز ہیں نا پرفیوم کی وہ بہت دیت ہیں اور جب وہ یہ سونکتے ہیں نہیں سائنس نے پروف کیا ہے جب وہ یہ اس طرح کی خوبصورت پرفیوم سونکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کا یہ کام کرنے کو دل کرتا ہے اس عورت کے ساتھ سمجھ رہنا آتی ہے گندی بے حیائی کا کام کرنے کو دل کرتا ہے ہر حکم میں حکمت ہے تو کبھی بھی آپ نے گیر محرموں کے پاس یہ جو پرفیوم سے آگے نہیں جانا اپنے سبن کے پاس جانا تو ضرور لگا کے جانا اس سے بہترین تک کچھ ہوئی نہیں تکتا اپنے آپ کو اپنے شہروں کے لئے محفوظ کر لیں آپ ان کی شہزادیاں ہیں آپ لوگوں کی شہزادیاں نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پردے کی طفیق عطا فرمائے